حکومت کی بس ہو گئی آپوزیشن مانے نہ مانے ترمیم فوری منظور کروانے کا امکان سینٹ کا اجلاس بل آخر گیارہ بجے شروع ہونے کے بعد آدھے گھنٹی کے لیے ملتوی ایوان میں ارتالیس ارہکین موجود تھے مطلوبہ ووٹ پورے ہو گئے تو ترمیم بھی پیش کیا جانا کا امکان ہے قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہو کر صبح ساڑھے گیارہ بجے تک ملتوی وفاقی کابینہ کا اجلاس فوری طور پر طلب آئینی ترمیم کا حتمی مساویدہ مولانا فضل الرحمان کو دے دیا گیا بلاول بھٹو نائف وزیر آزم اساقڈار وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور آزم نظیر تر مولانا فضل الرحمان کے گھر پر موجود بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد بھی پی ٹی آئی ترمیم پر ووٹ دینے سے انکاری کہا جلدی میں ووٹ نہیں دیں گے سربراہ وامی نیشنل پارٹی ایمل ولی خان نے کہا سینٹ سے آئینی ترمیم آجرات منظور کروالی جائے گی یہ ترمیم پرائیویٹ میمبر بل کے ذریعے پیش کی جائے گی وزیر آزم شہباز شریف کا مولانا فضل الرحمان کی رہائشگاہ پر موجود حکومتی قانونی ٹیم سے رابطہ ذرائع کے مطابق وزیر آزم نے حکومتی ٹیم کے ساتھ اہم سیاسی امور پر مشاورت کی آئینی ترمیم پر معاملات پر پیش رفت کا جائزہ لیا حکومتی قانونی ٹیم نے جی ایو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہونے والی باپچیت سے متعلق وزیر آزم کو آگاہ کیا ہم سے جو ہو سکت تھا ممکن سیاسی طور پر وہ ہم نے اب کر لیا ہے اب اونس پی ٹی آئی پہ ہے کہ اگر آپ سنجیدہ ہو سیاست میں سنجیدہ ہو طریقہ انصاف تو نام آپ کا ہے میرا نہیں جوڈیشل رفارمز آپ کو لانا چاہیے تھا بل آپ کو پیش کرنا چاہیے تھا آج تک ایک پوائنٹ انہوں نے سامنے لے لے کر آئے دو مہینے کے لیے میں انتظار کر رہا ہوں حکومت تو دو مہینے سے مجھے کہہ رہے ہیں تانہ مار رہے تک کہ وہ تو ہمارے پورے ہیں آپ ہمیں دیر کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور جے ایو آئی کی سو فیصد اتفاق جہاں تک جوڈیشل رفارمز کی جو آئین سازی ہونا ہے اور اس کے کانٹینٹ کے بارے میں تے ہو چکا ہے لاول بٹو نے کہا کہ حکومت نے سبر گنتہا کر دی انہوں نے اور مولانا نے بھی پوری کوشش کی جو ممکن تھا کر لیا اب اگر پی ٹی آئی والے کل آئینی ترمیم کے بعد بھی رونا دھونا کریں گے تو انہی کا قصور ہوگا اب پی ٹی آئی ثابت کرے کہ وہ سنجیدہ ہے پی ٹی آئی آج تک ایک ڈراف بھی سامنے نہیں لائی مولانا فضل رحمان سے ملاقات کے بعد بلاول نے کہا کہ آئینی ترمیم پر مولانا سے سو فیصد اتفاق ہو گیا مولانا جیسا ڈراف چاہتے تھے ویسا ہی ہے کوشش ہے کہ مولانا فضل رحمان خود آئینی ترمیم پیش کریں آئین سازی کامل تیزی سے آگے بڑھا ہے شکر ہے پی ٹی آئی رانماؤں کے اپنے بانی سے ملاقات ہو گئی وہ کم از کم مولانا فضل رحمان کے مساودے پر تو ووٹ دے پی ٹی آئی ثابت کرے کہ وہ سوشل میڈیا کا لشکر نہیں سازی جماعت ہیں بلاول بٹرو زرداری کی وزیراعظم شہباز شریف سے بھی ملاقات ہوئی موجودہ سیاسی صورتحال پر تباہت لے خیال اور مشاورت کی گئی کوئی بھی حکومت کے پاس ٹو تڑ میجارٹی نہیں ہوتی قوانین منظور کرانے کے لیے اور آئینی ترمیم کرنے کے لیے حکومت کوشش کرتی ہے کہ کنسنسس ڈیولپ کرے ہر بندی کی بات سنے اور پھر ایک نتیجے پہ پہنچ کے آگے ترامیم کرے یہ پارلیمان کا استحقاق ہے لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ جس طریقے سے کر رہے ہیں یہ اٹسلو غیر عینی ہے طریقے کر رہے ہیں اور اگر حکومت نے ہمارے مشاورت کے کمپلیٹ ہونے سے کیا تو ہم پھر حکومت کا ساتھ مولانا صاحب کو ہم نے واضح طور پر کیا ہے کہ جب تک خان صاحب کی فائنل ہدایت ہمارے پاس نہیں آتی ہم اس پوزشن میں نہیں ہوں گے کہ ہم اس پر ووٹ کر سکے بانی پی ٹی آئی سے مشاورت ادھوری رہی پولیس نے ملاقات ختم کرا دی بانی کی واضح ہدایت تک آئینی ترمیم پر ووٹ نہیں دیں گے چیئرمن پی ٹی آئی بیرسٹر گوھر کی پریس کانفرنس کہا بانی نے مزید مشاورت کے لیے عمر ریوب، شبلی فراز، احمد بچھر اور علی امین کو بھی بلوایا ہے مولانا کو بتا دیا ہے کہ ابھی ہمارا کسی چیز پر اتفاق نہیں ہوا بانی پی ٹی آئی سے افتدائی گفتگو ان کی صحت اور جیل کے حالات پر ہوئی ابھی آئینی ترمیم پر مشاورت جاری تھی کہ پولیس نے کہہ دیا ملاقات کا وقت ختم ہو گیا بانی پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ آئینی ترمیم سنجیدہ معاملہ ہے پارٹی مولانا فضل الرحمان سے مشاورت جاری رکھے ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ حکومت اجلت میں ترمیم لائے تو مخالفت کی جائے چیف جسٹس قاضی فائز جیسا نے مخصوص نشستوں کے کیس میں آٹھ ججز کی دوسری وضاحت پر ڈیپی ریجسٹرار مجاہد محمود سے وضاحت طلب کر لی اسسٹم ریجسٹرار شاہد حبیب اور ویب ماسٹر آسم جاوید کو بھی نوٹس جاری پوچھا گیا کہ اوریجنل فائل جمع کیے بغیر وضاحت کیسے جاری ہوئی ویب ماسٹر سے وضاحت طلب کی گئی کہ بغیر اوریجنل فائل جمع کرائی یہ دوسری وضاحت سپریم کورٹ ویب سائٹ پر کیسے آگئی نمبس کا مسئلہ نہیں دیگر آپشن موجود ہے لیکن اتفاق رائے سے آگے بڑھنا چار ہے تھے وفاقی وزیر اطلاع بطا تارنڈ کی میڈیا سے گفتگو کہا کہ اتفاق رائے نہیں ہوتا تو دوسری آپشنز استعمال کریں گے آئینی ترمی پر سیاسی جماعتوں کو ایک پوائنٹ پر آن بورڈ کرنا حکومت کی جمع داری ہے کوشش ہے آجی ترمی منظور کروالی جائیں حنیف عباسی نے کہا کہ جو اپنے اداروں میں ڈکٹیٹر بنے ہوئے تھے یہ ترمیم ان کے لیے ہے دوسری جانب رانہ سنا اللہ کہتے ہیں آئینی ترمیم کا عملہ آج حل نہ ہوا تو امید ہے کل تک ہو جائے گا مولانا نے حکومت کی مساویت سے اتفاق کیا ہے پی ٹی آن والوں کو بانی اتفاق کی اجازت ہی نہیں دیں گے کہ ان کا ایجنڈا ہی یہی ہے بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراختر مینگل کا آئینی ترمیم سے قبل گمشدہ عرقین کی بازیابی کا مطالبہ کہا پہلے گمشدہ عرقین کو بازیاب کرائے جائے پھر فیصلہ کریں گے کہ مذاکرات کا حصہ بنے یا نہیں بزورے طاقت کرائی جانے والی آئینی ترمیم کا حصہ نہیں بنیں گے یہ کونسی جمہوریت ہے کہ عرقین کو اگوا کر کے اور دھمکا کر آئینی ترمیم کرائی جائے وہ تو میسنگ پرسن بازیابی کا مطالبہ کر رہے تھے یہاں تو ان کے مہموران ہی گائب کیے جا رہے ہیں جو کہا جا رہا ہے کہ جی کوئی لوگ اگوا ہوئے ہیں بتایا جائے کون اگوا ہوا ہے بندہ ہوا ہوا ہے یا کوئی خاتون مہمبر اگوا ہوئی ہے لوگ اپنے گھروں میں موجود ہیں یہ جالی بیانیاں بنانے والی جو پارٹی ہے یہ وہی اس قسم کے بیانات یا اس قسم کی کہانیاں گھر رہی ہیں کون اگوا ہوا کس سے قید کیا گیا نام بتائیں لوگوں کے اگوا کا جھوٹا بیانیاں بنایا جا رہا ہے وزیر دفاع خواج آسف نے آئینی ترمیم کے لارکی نے پارلیمنٹ کے اگوا کے الزامات کو مسترد کر دیا پارلیمنٹ کے باہر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ لوگ اپنے گھروں پر موجود ہیں فون پر دستیاب ہیں جالی بیانیاں بنانے والی پارٹی ہی ایسی کہانیاں گھڑے ہی ہے اسی پارٹی نے جھوٹے بیانیاں بنانے کی فیکٹری لگائی ہوئی ہے لوہار واقعہ بھی جھوٹی کہانی ثابت ہوا غازہ کے جوالیہ کیمپ پر اسرائیلی حملے میں تین تیس فلسطینی شہید اسی سے زیادہ زخمی اسرائیلی افراد کا شمالی غازہ کے کمال و دوان سمیت تین بڑے اسپتالوں کا محاصرہ اور گولہ باری ایران کے روحانی پیشوان نے کہا کہ آئیہ سنوار کی شہادت محور مضاحمت کو نہیں روکے گی حماس زندہ رہے گی لبنان میں اسرائیلی حملوں میں چوبیس گھنٹوں کے دوران ساٹھ شہری شہید جانی نقصان نہیں ہوا ڈران حملے کے وقت وزیراعظم اور ان کی اہلیہ موجود نہیں تھے اسرائیلی شہر حائفہ پر بھی سو راکٹ دا گئے ایک اسرائیلی حلاق تیرا زخمی ہو گئے پاکستان سے سو اٹھن انداری سامان دے کر ایک تیارہ لبنان کے دال حکومت بیروت پہنچ گیا دو سینیٹرز کون ہیں جو ان کی طرف جا رہے ہیں دو سینیٹرز کون ہیں جو ان کی طرف جا رہے ہیں اور پی ٹی آئی کے دو سینیٹر حکومت کو پیارے ہو گئے پارٹی چیئمن بیریسٹر گوھر نے خرچے کا اظہار کر دیا کہا سینیٹر فیصل سلیم اور ذرکا تیمور شاید آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ ڈالیں گے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں لوگوں کے ایسے اٹھانا جمہوریت نہیں بیریسٹر گوھر نے کہا آئینی ترمیم کے معاملے پر ہم نے کسی چیز کو مسترد نہیں کیا ہم نے کہا ہے مسوودے پر اتفاق رائے نہیں کیا